بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئے محمد عدن خان اور آج کی کلاس میں سٹڈی کرتے ہیں رول آف نامنکلیچر فرسٹ آف آل ایک بات ذہن میں یاد رہے کہ یہ نامنکلیچر جو ہے یہ ارگینک کمپونڈ کے لیے ہے اور ارگینک کمپونڈ کو ہم نیم کیسے دے سکتے ہیں تو اس نیمنگ آف ارگینک کمپونڈ کو ہم نامنکلیچر کہا جاتا ہے اور یہ نامنکلیچر نائنٹین پارٹی سیون میں ایک رول تھا ایک سسٹم تھا اس رول کے مطابق یہ نامنکلیچر ہم پیش کرتے ہیں اور اس رول اور نامنکلیچر کو ہم ایوپک نامنکلیچر آیوپک سسٹم کہا انجاتا ہے اور نامنکلیچر mean the naming of a compound the naming of organic compound is called نامنکلیچر of organic compound اور نامنکلیچر کا فرس نمبر رول کیا ہے ہم کس طریقے سے organic compound کو name دے سکتے ہیں فرس نمبر رول کیا ہے longest chain فرس نمبر select the longest chain فرس نمبر رول یہ ہے فرس افعال آپ کو select کرنا چاہئے longest chain پر ایگزمپل یہ ایک organic compound ہے اور یہ ایک chain ہے carbon کا اس organic compound میں one two three four five six six carbon containing organic compound ہے اور فرس افعال اس organic compound میں ہم longest chain کو select کرتے ہیں پر ایگزمپل یہ longest chain ہے اور اس longest chain کو ہم parent chain کہا جاتا ہے دوسرا نمبر کیا ہے numbering of carbon to the parent chain ہم parent chain کو کیسی number دے سکتے ہیں second number point کا پنت لب یہ ہے فرس افعال آپ select کرتے ہیں کس کو select کرتے ہیں longest chain کو select کرتے ہیں اور دوسرا ہم اس سائیڈ سے نمبر دے سکتے ہیں جو اس سائیڈ سے substituent اس کو parent chain کہا جاتا ہے اور جو اس parent chain کو کوئی بھی group attach ہو تو اس group کو ہم substituent کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے substituent کہا جاتا ہے تو یہ parent chain ہے 1 2 3 4 اس parent chain میں 4 carbon contain ہے 4 carbon موجود ہے اس parent chain میں 4 carbon موجود ہے اور اس carbon کو ایک اور carbon ہے ایک اور group attach ہے تو اس group کو ہم substituent کہا جاتا ہے اور numbering اس سائیڈ سے شروع کرتے ہے جو اس سائیڈ سے یہ group نیر ہے نزدیک ہے ہم اس لئے اس سائیڈ سے 1 2 3 4 یہ numbering کرتے ہیں تیسے نیر پوائنٹ کیا ہے شو دو پوزیشن آف دو سب سٹیچوین جب ہم ایک کمپاؤن کو نام دیتے ہے تو اس سب سٹیچوین کا جو پوزیشن ہے اس پوزیشن کو ہم شو کرتے ہیں کیسے شو کرتے ہے اس ایکزمپل میں ہم یہ ایکسپلین مور سیم سب سٹیچوین آر آٹیج جب پیرنٹ چین یہ پیرنٹ چین ہے اس پیرنٹ چین کو دو یا دو سے زیادہ سب سٹیچوین آٹیج ہو تو اس سب سٹیچوین اور یہ سب سٹیچوین سیم ہو تو اس سب سٹیچوین کی لئے ہم ٹو کے جب ٹو ہوں دائی استعمال کریں اور تری ہو پریپیکس ٹرائی استعمال کریں اور فور ہو تو پریپیکس ٹیٹرائ استعمال کریں یوز کریں یہ فور والے پوائنٹ ہیں ہم یہ ایکسپلین کرتے ہیں فرسٹ اپال ہم کو سیلیک کرنا ہے سٹیچوین وان ٹو تری پور فائب سکس یہ سٹیچوین ہے اور یہ پیرنٹ چین ہے اس کو ہم سلک کرتے ہیں اس لئے اس کو ہم سلک کرتے ہیں یہ لانگس چین ہے اس لئے ہم سلک کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے جب او سائٹ سے ہم نمبر سٹارٹ کرتے ہیں جب اس سائٹ سے جو سب سٹیچوین نیر ہو نزدیک ہو اس سائٹ سے ہم نمبر ون کنٹیننگ کمپاؤن ہے اور سیکن پوزیشن پر ایک میتائل موجود ہے اور پیپ پوزیشن پر دوسرا میتائل موجود ہے تو ہم نمبر اس طرح سے اس سائٹ سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سائٹ سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں بکاز یہ جو پسٹ والی سب سٹیچوین ہے پوزیشن پہ ہے اور اس سائٹ سے یہ سٹیچوین بھی سٹیچوین پوزیشن پہ ہے اس سائٹ سے یہ سٹیچوین سٹیچوین پوزیشن پہ ہے اور یہ سٹیچوین پوزیشن پہ ہے تو اور اس سائٹ سے یہ سٹیچوین پس پوزیشن پہ ہے اور یہ سٹیچوین پوزیشن پہ ہے تو تو سیم ہے ہم اس سائٹ سے اور اس سائٹ سے بھی نمبریں دے سکتے ہے because this substituent is also in second position and this is 5 position in this side from this side but this substituent from this side in second position and this substituent attage and fifth position اور اس کا نام کیا ہے جب second position ہے تو اس 2 5 2 ہے اور 5 ہے اس طرف سے ہم نمبرنگ سٹارٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 2 position position number 2 اور position number 5 یہ 5 position ہے اس پہ دائی میتائل ہیکزین اس پہ 2 position پہ اور 5 position پہ 2 میتائل attage ہے تو اس لئے ہم نے 2 5 2 5 means position of the group یہ ہے اور ڈائی مینز 2 میتائل attage ہے تو اس لئے 2 5 ڈائی میتائل لکھا ہے اور ہیکزین یہ parent chain کے لئے لکھا ہے یہ parent chain ہے اور اس parent chain میں 6 کاربن ہے تو 6 کاربن کنٹیننگ سنگل بارڈ کو کہا جاتا ہے ہیکزین 5th number point کیا ہے when two groups are attage on the same کاربن اگر same کاربن پر دو گروپ attage ہو تو ہم کیسے نیم دیتے ہیں اس compound کو یا کس طرف سے ہم numbering دے سکتے ہیں اس compound کو اور کاربن نمبر 3 پر 1 2 3 یہ 3rd position ہے کاربن نمبر 3 پر ایک میتائل ہے اس سائیڈ پہ اور ایک میتائل اس سائیڈ پہ ہے its mean same group ہے لیکن ایک کاربن کو attage ہے تو اس ایک اس 3rd position کو ہم twice شو کرتے ہیں اس کا نائم یہ ہے 3 3 means 3 3 3 اور 3 its mean two میتائل ہے 33 mean two میتائل ہے اور کس پوزیشن پہ ہے 3rd position پہ ہے ڈائی مین two میتائل ڈائی ٹو میتائل mean اس کو میتائل کہا جاتا ہے جب ہم الکین سے یعنی example کیا ہے میتین میتین سے ایک ہائیڈروجن ریموف کرتے ہیں تو اس کو ہم پھر بھی میتائل کہا جاتا ہے third position پہ two میتائل موجود ہے یہ two میتائل ہے ایک سائیڈ پہ اور دوسری سائیڈ پہ یہ دوسرا میتائل ہے 3 3 ڈائی میتائل پہنٹین لیکن parent chain میں کتنی کاربن موجود ہے one two three four five pent pipe کو کہا جاتا ہے اور ane جو اس parent chain میں تمام single bond موجود ہو تو اس type of compound کو ہم پہنٹین کہا جاتا ہے 3 3 ڈائی میتائل پہنٹین یہ اس کا اس compound کا name ہے six number point کیا ہے when two are more different group are attached جب دو یا دو سے زیادہ ایک compound میں ایک parent chain میں دو یا دو سے زیادہ group attach ہو اور یہ group different ہو تو پھر ہم کیا کریں گے یہ ایک organic compound ہے اور اس organic compound میں first of all ہم کو longest chain کو select کرنا ہے یہ longest chain ہے one two three four five six یہ longest chain ہے اور اس longest chain کو ہم parent chain کہا جاتا ہے اور جب اس parent chain کو جب کوئی بھی group attach ہو تو اس group کو ہم substitute کہا جاتا ہے یہ substitute تو سیکنڈ پوزیشن پر اس سائیڈ سے سیکنڈ پوزیشن پر یہ کیا ہے ch3 ہے ch2 نہیں ہے ch3 اور third position یہ ہے fourth position یہ ہے اور fourth position پر ch2 ch3 یعنی methyl یہ methyl ہے اس میں one hydrogen mistake ہوا اس یہ ch3 ہے ch2 نہیں ہے لیکن یہ methyl ہے اور یہ کیا ہے یہ ch3 ہے یہاں کون سا position پر ہے fourth position پر ہے fifth six اس parent chain میں کتنی carbon موجود ہیں six carbon موجود ہیں تو اس کا نام پھر ہم کیسے لگیں گے کیسے right کریں گے کیسے right کرتے ہیں four اور ایتائل اس پیرنٹ چین کو ڈیفرین گروپ آٹیچ ہے جب ڈیفرین گروپ آٹیچ ہو تو فسوالی جو ہم اس کو نام دیتے ہیں جب ایک گروپ ایتائل سے شروع ہوتا ہے یعنی میتائل سے شروع ہوتا ہے یا ایتائل سے شروع ہوتا ہے یا کلورائیڈ یا برومائیڈ کوئی بھی ہو لیکن یہ ڈیفرنڈ گروپ ہے اور یہ ڈیفرنڈ گروپ ایک فرنڈ چینڈ کو اٹیج ہو تو ہم پھر الپیٹیکل اڈر سے نیم دے سکتے ہیں اس کو دیکھیں پور ایتائل پور پوزیشن پر ایتائل موجود ہے ایتائل ای یہ اے کو نزدیک ہے اس میں الپیٹیکل اڈر اور میتائل ایم یہ ای سے بعد میں آتا ہے تو اس لیے ہم نے لکھا ہے پور ایتائل ٹو میتائل هیکزین سکنڈ پوزیشن پر ایتائل موجود ہے سوری فور پوزیشن پر پور پوزیشن پر ایتائل موجود یہ فور پوزیشن ہے اور سکنڈ پوزیشن پر میتائل موجود ہے اور پیرنڈ چینڈ میں کتنی کاربن موجود ہے 1,2,3,4,5,6 6 کو ہیکز کھا جاتا ہے اور لیکن پیرنٹ چین میں تمام سنگل بانڈ موجود ہے تو ہیکزین فور میتائل فور میتائل ٹو ہیکزین ایٹس مین فور پوزیشن پر ایتائل آٹیج ہے اور سیکنڈ پوزیشن پر میتائل آٹیج ہے تو ہم نمبر اس طرف سے دیں گے جو اس طرف سے ایک گروپ نیرلی آٹیج ہو تو اس سائٹ سے یہ میتائل گروپ نزدیک آٹیج ہے سیون نمبر پوائنٹ کا کیا مطلب ہے اگر چین آئیڈنٹیکل ہو کیسے آئیڈنٹیکل ہو اگر ہم پیرنٹ چین کو سیلیک کرتے ہیں اور اس پیرنٹ چین میں تری کاربن ہے یا فور کاربن ہے یا فائیب کاربن ہے اینی بھی لیکن ایک دوسرا بی چین ہے اور اس دوسرے چین میں بی فائیب فور سیم ٹو سیم کاربن ہے جو ہم نے پیرنٹ چین سے لکھ کیا ہے اس میں ایٹ کاربن ہے اور پھر ہم دوسری چین کو نمبرنگ دیتے ہیں لیکن اس چین میں بھی فائیب کاربن ہے اور پاس والی پیرنٹ چین میں بھی فائیب کاربن ہے تو فائیب ٹو فائیب سیم کاربن ہے دیکھیں 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 اس دونوں میں ایٹ کاربن ہے اس میں بھی ایٹ کاربن ہے اور اس میں بھی ایٹ کاربن موجود ہے تو ہم کونسا پیرنٹ چین کو کونسا سٹریٹ چین کو کونسا لانگس چین کو سیلک کرتے ہیں پھر ہم اس لانگس چین کو سیلک کرتے ہیں جو اس کو زیادہ گروپ موجود ہو زیادہ گروپ اٹیچ ہو تو ہم اس گروپ کو سیلک کرتے ہیں میں نے یہ پیرنٹ چین کو سیلک کیا بکاس اس کو 1,2,3,4 اس کو 4 گروپ اٹیچ ہے لیکن ہم یہ گروپ یہ والی جو گروپ ہے ہم اس کو پھر جو سیلک کرتے ہیں تو اس گروپ میں کتنے گروپ اٹیچ ہے 1,2,3 گروپ اٹیچ ہے اگر یہ سٹریٹ چین والے جو پیرنٹ چین ہے اس کو ہم سیلک کرتے ہیں تو پھر گروپ 3 آتا ہے اور اس پیرنٹ چین میں 4 گروپ آتے ہیں تو اس لئے ہم نے یہ پیرنٹ چین کو سیلک کیا ہے اور اس کو نیم کیسے دیں گے میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہم نمبرنگ اس سائٹ سے دیں گے جو اس سائٹ سے ایک سبسٹیچوینڈ ایک گروپ نیرلی آٹیچ ہو 1 اس سائٹ سے ہم سٹارٹ کریں 1,2,3,4,5,6,7,8 3 پوزیشن پر کیا ہے 3 اتائل لیکن 3 پوزیشن پر ایک گروپ موجود ہے اور اس گروپ اس گروپوں سے ڈیفرنٹ ہے یہ اتائل ہے اور یہ گروپ کیا ہے یہ میتائل ہے تو پسٹ ہم اتائل لکھیں گے 3 اتائل 3 پوزیشن پر اتائل موجود ہے 2,4,5 2,4 پوزیشن and 5 پوزیشن 2,4,5 پوزیشن پر کتنے میتائل ہیں 3 میتائل ہیں تو 3 کے لئے ہم کیا لکھتے ہیں ٹرائی لکھتے ہیں 2,4,5 ٹرائی میتائل یہ میتائل گروپ ہے میتائل اور پیرنٹ چین میں کتنے کرن meanwhile اس کو ہم اکٹ کہا جاتے ہیں اٹر کاربن کو ہم اکٹ کہا جاتے ہیں لیکن اس کاربن کاربن کے درمیان اور کاربن ہائی روجن کے درمیان تمام سنگل مارن موجود ہیں تو اس ٹائپ آف کمپاؤنڈ کو ہم اکٹین کہا جاتا ہے 3 ایتائل 2 4 5 ٹرائی میتائل اکٹین اس ارگنیک کمپاؤنڈ کا ایوبک نیم یہ ہے اور لاس نمبر جو رول ہے یہ کیا ہے 1 2 3 4 5 6 یہ ایک ارگنیک کمپاؤنڈ ہے اور اس ارگنیک کمپاؤنڈ میں پرسٹ آف آل ہم کیا سیلک کرتے ہیں لانگس چین سیلک کرتے ہیں یہ لانگس چین ہے اور اس لانگس چین میں 6 کاربن موجود ہے 6 کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہے اور یہ پرنڈ چین ہے اس پرنڈ چین میں کتنی کمپاؤنڈ اس پرنڈ چین میں کتنی کاربن موجود ہے 8 رول کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں اس 8 رول میں کیا ہے کاربن 1 2 3 4 5 6 یہ 6 کاربن کنٹیننگ پرنڈ چین ہے پرنڈ چین ہے اس کو پرنڈ چین کہا جاتا ہے جو میں نے سرکل کیا ہے جو میں نے اس لائن کو میں نے سرکل کیا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے پرنڈ چین کہا جاتا ہے اور اس کو جو اٹیج ہے اس پرنڈ چین کو اس کو سبسٹیچوین کہا جاتا ہے پھر اس ارگینک کمپاؤنڈ کو ہم نیم کیسے دے سکتے ہیں بیکاوز لوگ اٹ کیپ اینڈ مائن جب ایک ارگینک کمپاؤن ہو اور اس ارگینک کمپاؤن میں ایک یا اس ارگینک کمپاؤن میں دو سے زیادہ سبسٹیچوین آٹیج ہو تو ہم نمبرنگ اس سائیڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل سرک لانگ اشین سنگرن دے نمبرنگ سٹارٹ پرام دے سائیڈ گروپ ایز نیر آٹیج تو ہم اس سائیڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سائیڈ سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس کمپاؤنڈ میں ایک اور گروپ ہے ایک اور سبسٹیچوین ہے تو وہ اس سائیڈ سے جو ترد پوزیشن پر آٹیج ہے اور اس سائیڈ سے فورت پوزیشن پر آٹیج ہے تو اس لئے ہم نمبرنگ اس طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں بیکاز ایٹس دیس گروپ ایز نیر آٹیج پرام دے سائیڈ بٹ ناٹ بینا سٹارٹ نمبرنگ پرام دے سائیڈ بیکاز دس سبسٹیشن ایز نیر آٹیج ایز آوے آٹیج فرام دے سائیڈ بیکاز بیویل سٹارٹ نمبرنگ پرام دے سائیڈ وان تو اور یہ کتنا پوزیشن پہ ہے فائیف پوزیشن پہ ہے تو تری فائیف ٹرائی میتائل ہیکزین اس کمپاوننے اس پیرنچین میں سیکس کاربن موجود ہے تو سیکس کو ہیکز کہا جاتا ہے اور اس میں تمام سنگل بانڈ موجود ہیں تو ہیکزین ٹو تری فائیف ٹرائی میتائل ہیکزین اور لاس میں ایک اور ضروری بات ہے اس کو ذہن میں یاد رکھیں جب پوزیشن کو ہم شو کرتے ہیں پوزیشن یہ پوزیشن ہے کاربن کا پوزیشن ہے اس گروپ کا پوزیشن ہے سکنڈ پوزیشن پہ میتائل ہے ترد پوزیشن پہ میتائل ہے اور پوزیشن پہ بھی میتائل ہے جو ہم اس نمبرنگ سے پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں لیکن اس نمبر اور اس نمبر کے درمیان کاما ہونا ضروری ہے اور نمبر اور نیم کے درمیان کونسا کیا چیز ضروری ہے ڈیش کرنا ضروری ہے اور جب نیم اور نیم آجائے یہ میتائل ہے میتائل سبسٹیچون کا نیم ہے اور ہیکزین پیرنٹ چین کا نیم ہے جو گروپ کا نیم ہے سبسٹیچون کا نیم ہے اور پیرنٹ چین کا جو نیم ہے اس میں گپ بھی ہونا ضروری ہے